بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹکٹا خیریت سے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں لٹو پی ٹی تو میں نے کہا چلے یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور پلیز ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب اور آگے انشاءاللہ آپ کو اور میں مزے مزے کی ریسپیز دوں گی کچھ دنوں سے اس لیے ویڈیو نہیں بن پا رہے تھے کیونکہ میری طبیعت بھی خراب تھی اور کچھ آپ کو بتایا کہ سردی آگے سردی میں ویسے ٹائم میں بہت شاٹ ہوتا ہے ادھر بچوں کی پڑھائی گھر کے کام اور کچھ پتا نہیں چلتا ٹائم کا پتا نہیں چلتا فران سے گزر جاتا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں اور ویڈیوز اپنی شیئر کرتی رہوں تو چلیں یہ ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے لیے ہیں یہ دو کپ چنے کی دال جو میں نے بھگو دی تھی اور ساتھ یہ میں نے لیے ہیں ایک کپ ماش کی دال اب ان دونوں کو ہم نے کر لینا ہے بلینڈ دردرا سا اور دردرا سا اس کو پیس لینا ہے تو میں ہینڈ بلینڈر کے مدد سے پیس ہوں گی آپ چاہے تو چلنے بھی پیس سکتے ہیں یا جس طرح آپ لوگ پیستے ہیں اپنے مسالے وغیرہ اس طرح آپ یہ دال پیسنے تو میں ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کو پیس ہوں گی تو دال کو تو میں نے اوبر نائٹ سوک کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو چھان کے اس کا پانی نکال دیا تھا اور بس اب دال نے جتنا پانی پیا ہوا ہے اسی کے اندار ہی جو ہے نا اس کو دردرا سا نا ہینڈ بلینڈر کی مدد میں تو ہینڈ بلینڈر سے اس کو پیس لیں گے اس طرح کر کے آرامہ سے اس میں بھی میں نے کوئی پانی ریڈ نہیں کر رہا دال کے اپنی ہی پانی کے اندر وہ بلینڈ ہو رہی ہے تو چینے میں اس کو اس طرح بلینڈ کر لیتی ہوں اور پھر آپ سے مکتی ہوں تو دال کو میں نے دردرا سا پیس لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور پیستے وقت تھوڑی سے پانی ضرورت پڑی تھی تو میں نے اس کے اندر پانی تھوڑا تھوڑی کونٹٹی میں زیادہ ڈالا تھا زیادہ نہیں ڈالا تھا اور اب اس کے اندر میں ڈال لے لکھئی ہو اچھوائین تقریبا آدھی چائے کی چپ مچ اور زیرہ ایک چائے کا چپ مچ نمک ایک چائے کا چپ مچ اور بھیکک سوڈا آدھا چائے کا چپ مچ اور اب میں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے ایسے کر کے اچھی طرح سے تقریبا پاس سے دس پر تک خوب اچھی طرح سے اس کو پھٹ ہوگی ٹھیک ہے ہاتھ سے یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی گروائش سے جو ہے رہی ہے اچھا سا خمیر اڑ ہو جاتے ہیں اس کے اندر خمیرہ اڑ جاتا ہے اور یہ جو ہے پیٹھی والے کے لئے بہت اچھے بنتے ہیں نہیں تو آپ کسی چمچ کی لکڑی کی چمچ کی مدد سے بھی اس کو پھٹ سکتے ہیں میں اب اس کو اس طرح کر کے اچھی طرح سے پانچ سے دس منٹ تک کے لئے پھٹ ہوگی تو یہ دال کو میں نے ہاتھ سے اچھی طرح سے پھٹ لیا تقریبا پانچ منٹ تک اور یہ اچھا سا دیکھیں پیسٹس کا تیار ہو چکا ہے اور بس اب اس کو میں رکھا 15 سے 20 منٹ کے لئے لیا اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے تو اب بننے لگی ہے آلو بخارے کی چکنی تو یہ میں نے لیا تقریبا ایک پیالی آلو بخارہ اس کو کرم پانی میں بھگو دیا تھا میں نے اس کی گھٹلیاں نکال دی تھی اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کپ چینی اور یہ ڈال رہی ہوں آدھا چائے کی چمچ لال مرچ اور تھوڑا سا نمک ہزبزائی کا اور پھر اس کو اُبالوں گی اور اُبال کے پھر اس کو کرلوں گی پلیٹ تو یہ جو آلو بخارہ کو میں نے پکیا تھا وہ میں اس کے اندرے ڈال رہی ہوں پھر اس کو کرلوں گی ہم بلینڈ 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 یہ دیکھیں جی لالو بخارہ کی زبردستی چٹنی ریٹی ہو چکی ہے میں نے اسے بلینڈر بڑھار کے بلینڈ کر لیا تھا اور آپ نے دیکھا ہے میں نے اس کے اندر تھی تھوڑا سا سرکہ بھی اٹ کیا تھا اور یہ بہت مزیدار سے چٹنی ریٹی ہو گئی ہے اور اب میں نے ٹی وی ہے ساتھ میں اس کے بنا رہی ہوں ایک چٹنی چیز کے لیے میں نے ہڑا دھنیا لیا اس کو دھو لیا ہے اور اس کے اندر میں نے لیا ہے لسن کے جمعیں چار ہری مرچیں تھوڑا سا زیرہ اور ہس وضائی کا نمک اور اس میں میں ڈالوں گی نیمبو کا رس ایک دو عدد نیمبو کے رس ڈالوں گی چھوٹے والے چھوٹے سائز کے نیمبو ہے میرے پاس یہ سائز کے دو عدد نیمبو ہے میرے پاس تو میں اس کا رس ڈالوں گی اگر آپ کے پاس بڑا نیمبو ہے تو آپ ایک نیمبو کا رس ڈال دیں اور پھر اس کو بلینڈ کریں مزیدار سی تیکھی والی چٹنی بنانے ایملی کی کھٹی چٹی بنانے کے لیے میں نے لی ہے ایملی تقریباً ایک کپ اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آدھی ڈلی کڑ کی تھوڑی سی نمک تھوڑی سی پسیوی مرچ اور یہ ہے زیرہ یہ تیروں چیزیں ویسے آدھی آدھی چاہ کی چمچ ہے اور یہ تیروں چیزوں کو ہم ڈال لیں گے چار چیزیں تھی زیرہ نمک پسیوی مرچ اور کڑ اب اس کو پکا لیں گے اور پکانے کے بعد گھٹلیوں کو کرنے کے سیپریٹ اور پھر اس کو بھی ہم بلینڈ کریں گے تو یہ لیجئے جی ایملی کی چٹنی بھی ریڈی ہے ایملی کی چٹنی کے اندر جو تھا وہ میں نے آپ کو چیزیں بتاتی تھی جو میں نے ڈالی تھی اگر ایملی کی گھٹلیوں کو نکال کے سی بلینڈ کر لیا تھا تو اس کے در تھوڑا سا اور پائن ڈال کے سی پتلا کریں گے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ لٹو پیٹھی کے پر چٹنی ڈلتی ہو اکثر پتلی ہوتی ہے اور یہ ہر ہی بھردنیاں والی چٹنی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی بناتے ہوئے اور یہ ساتھ ہے تھوڑی یوگرٹ یہ سارے چیزیں ہم اوپر ڈالیں گے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے اور آئیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا اور میں آپ کو دکھا دوں کہ لٹو پیٹھی میں کس طرح اتارتی تو یہ میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ایک دفع پھین تو اب یہ میں نے لیا ہے ایک پانی اس کے دو سپون کو کریں گے ایسے کی بھگو دیں گے اس کے بعد یہ لیں گے ڈال کی اچھی سے پانٹو ڈی اور پھر یہ گرم آئل کے اندر ہوں بسم اللہ ہم آگے رہیں اس طرح چندہ سے بھر جائے گا اور ہم اس طرح دیں گے پھر ایک سپون ہوں اندر سے پھینٹ لیا پھر لی دال دیکھیں دیکھیں یہ ارام سے اٹھر اب اس کو لوگ خرم پہ کریں گے فرائے لی جی لٹو فرائے دیکھیں دیکھیں آپ کتے کرسپ کرسپ ہو گئے اور پھول بھی گئے یہ دیکھیں آپ کو توکے بھی دکھاتے ہیں اندر سے بہترین اور بس اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا توڑیں گے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے چٹنیں ہاں اور اگر آپ کے پاس کوئلہ ہونا تو ان سارے لڈو کو فرائی کر کے آپ ایک بال کے اندر رکھیں اور اس میں کوئلے کا اگر آپ دم لگا دیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ اور دوبالہ ہو جائے گا پھر میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ املی کی چٹنی اور یہ رہی اور بہر کی میٹھی چٹنی سوری آلو کھاری کی میٹھی چٹنی اور یہ آگئی ہاری چٹنی اور دہی اور یہ دا مولی اور یہ ہمارے مصدار سے لٹو پی ٹھی ریٹی ہو چکے ہیں یہ رسپیں آپ ٹرائے کر جئے گا امید ہے آپ کو پسند آئی گی موسیقا